بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام جواد طاہر ہے اور میں آپ کو منی چینل گرین پاکستانے میں خوش حمدید کہتا ہوں آگے اس ویڈیو میں آپ بتانے جا رہا ہوں کہ زبیرچن یوٹک کا جو چینل حیک ہوا تھا تقریباً ایک ہفتے پہلے وہ انہوں نے جو کس ری کس ری کور کی ہے اور ان سے کون سی ایسی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کا یہ چینل جو حیک ہو گیا تھا تو یہ بیسیکلی انہوں نے اس حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کہ جو یہ ریسین ہوئی تھی یہ ہوا تھا لیکن انہوں نے کافی انٹس اس حوالے سے دیں ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ ان کے چینل جو کس وجہ سے حیک ہوا تھا اور انہوں نے کیسے جو اس کو ریکیور کیا ہے تو اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ جو حیکرز ہیں انہوں نے ان کے جو بیرچن یوٹی کے جو کروم براؤزر ہے جو بھی براؤزر استعمال کر رہے تھے اس کی کوکیز کو ایک کر لیا تھا تو جیسے انہوں نے کوکیز کو ایک کر لیا ایک ایس نے تو چاہے ان کو پاسفورڈ نہیں بھی پتا تھا ان کی ایمیلز کا چاہے ایکسیس اس کے پاس نہیں بھی تھی ان ایک ایس کے پاس پھر بھی انہوں نے کوکیز کے ذریعے ان کا پورا جو سیشن ہے وہ ایک کر لیا اور ان کے چینل کو جو ان کی ایمیل آئی ڈی سے جو ٹرانسفر کر کے کسی اور ایمیل آئی ڈی پر جو ٹرانسفر کر دیا تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی کلیو نہیں تھا کیونکہ ساری ایمیل وغیرہ ان کے پاس تھی ان کا اپنا پاسورڈ ان کے پاس تھا لیکن پھر بھی ان کے چینل ریکوور نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے سمپلی انہوں نے بتایا ہے خودی کے میری تیمور پردیسی نے اور علی بھائی نے ہیلپ کیے اور انہوں نے کیا کیے انہوں نے ان کی جو ساری کیشی اور کوکی ساری کلیر کر دی ان کے براوزر سے اور دوبارہ جو اس کو ریسیٹ کرنے کی کوشش کی ایمیل کو ان کو بقائدہ جو کورڈ تب ریسیب ہوا جو گوگل ایتھینٹیکیشن کا کورڈ ہے اور اس کے بعد جو چینل دوبارہ ان کے نام پر جو شیفٹ ہوا تو اس میں ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ اب کس طرح سے اپنا آپ کو جو محفوظ رکھ سکتے ہیں کیونکہ سبیت چنیوٹی جو ہے وہ ٹیک کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام ہے اور جس طرح انہوں نے خود بتایا ہے کہ ٹو فیکٹر ایتھینٹیکیشن اور گوگل ایکٹیوٹیز وہ چیک کرتے رہے تھے لوکیشن چیک کرتے رہے تھے کہ اس نے ایکسیس کیے میرے ایکاؤنٹ کو اور مزید وہ ان کا کہنا دا کہ میرا جو لیپ ٹاپ ہے جس پر میں چینل چلا رہا ہوں تو وہاں پر میں کوئی اور ویب سائٹ بھی اوپن نہیں کرتا کوئی اور سافٹ ویر رن نہیں کرتا کوئی ایپ انسٹال نہیں کرتا میں کچھ بھی نہیں کرتا اس کی اوپر لیکن انفارچنلیٹلی میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایسی ویب سائٹ اوپن کی ہوگی جس پہ انہوں نے اس کی کوکیز کو سیو کیا ہوگا تو ظاہری سے بات یہ تو کوئی ایکرز ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کوکیز کے ذریعے سے انہوں نے کیسے ان کی سیشن کو جا یا ان کی جو پورا براؤزر ہے اس کی سیشن کو ایک کر لیا لیکن جو بیسک پوائنٹ یہی تھا کہ ان کی کوکیز اور جو ان کی کیسی ہے وہ جو ایک ہو چکی تھی تو آپ جب بھی ایسی ویب سائٹ جو آپ کو ان اون ہو تو آپ ان پر ابھی اپنی کوکیز اور اپنی کیسی کبھی بھی سیف نہ ہونے دیں کہ وہاں پر جو کوئی بھی آپ ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں تو نیچے آپشن آتا ہے کہ آپ کوکیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں تو آپ کوئی ان اون ویب سائٹ ہو تو آپ بالکل بھی ایکسیپٹ نہ کریں تو یہی طریقہ ہے کہ جیسے